اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے محمد صورت اور میرا نام ہے زفر کی قواہ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے آخر ایلن مست نے اتنے ملک چھوڑ انڈیا کو ہی کیوں چھونا بلکل بھائی پوائنٹ کی بات ہے کہ بھائی انہوں نے انڈیا کو کیوں چھونا تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو اپسندہ ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائے کا ازاد ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع اس وقت ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایلون مسک وانٹس ٹو برنگ ٹیسلا انڈیا وہ انڈیا میں اپنی ٹیسلا کار کمپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بڑی خبر اس لیے ہے کہ کہاں یہ جاتا ہے کہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی مارکٹ اور سب سے بڑا آؤٹلیٹ جہاں پر کوئی بھی بڑے سے بڑا انویسٹر اپنا پروڈکٹ سیل بھی کر سکتا ہے آکے انویسٹ کر سکتا ہے یا اگر کچھ بائی کرنا چاہے تو وہاں سے خرید بھی سکتا ہے وہ انڈیا ہے انڈیا کی ایک خاتون ہے جن کا نام ہے میگنا ان کو میٹا نے میٹا جس کے اندر فیس بک اور انسٹرگرام جس کے اندر کام کر رہے ہیں میٹا نے سیلیکٹ کیا ہے ان کو کہ وہ ای کامرس میں جو ہے ایزا ڈریکٹر ایزا لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرے ای کامرس کو صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ انڈیا سے لوگ باہر کی کمپنیز میں ہائی ڈیزگنیشنز پر کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ جو پوری دنیا کے بڑی کمپنیز ہیں وہاں کے لوگ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے انڈیا آ بھی رہے ہیں ملکی معیشت آپ کو پتا ہے کیا سیچویشن ہے معیشت کی صورتحال کے بقاعدہ کبارہ نکل گیا دو سال سے معیشت بقاعدہ وینٹی لیٹر پر پڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حریم شاہ کو اگلا پرائیم نیسٹر ہونا چاہیے میرے خیال میں کیونکہ وہ پاکستان کا چیرہ جتنا پاکستانی سیاست کو وہ سمجھتی ہیں میرے خیال میں پاکستان کو کوئی نہیں سمجھتی کیونکہ ان کے پاس ہر سیاستدان ہر منیسٹر کی ویڈیو موجود ہے ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا جو انویسٹرز ہیں وہ اسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹس وہاں پر جا کر سیل کریں ہیلو فرنڈز جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا ایلن ماسک اپنی ٹیسلا کار کو بھارت میں بنانے کے اچھک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹیسلا بھارت آئے دراصل ایلن ماسک چاہتے ہیں کہ ٹیسلا کمپنی بھارت میں ہی اپنا منفیکچرنگ پلانٹ لگائے لیکن اس کے لیے مصیبتیں بھی بہت آ رہی ہیں بھارت کی طرف سے کئی راجیوں نے ایلن ماسک کو اپنے یہاں ٹیسلا کا پلانٹ لگانے کی آفر دی ہے ہو سکتا ہے کچھ سمیہ میں ٹیسلا بھارت میں ہی بننی شروع ہو جائے اب اس ڈیویلپنٹ سے پاکستانی میڈیا کے ہوش اڑ گئے ہیں آخر ایلن ماسک اتنے دیشوں کو چھوڑ کر بھارت کا چناو ہی کیوں کیا یہ بھارت کی بہت بڑی اپلپ دی ہوگی دوسری طرف فیضہ اکبر خان اپنی اکانومی کا کبارہ ہوتے دیکھ آنسو بھا رہی ہے اور اس کا دکھ چھپائے نہیں چھپرا آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹوپیک ہے آج ایلون ماسک دنیا کے امیر ترین انسان تو وہ ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان کا یہ انٹرڈکشن انکمپلیٹ ہے جب تک یہ نہ کہا جائے کہ وہ دنیا کے ذہین ترین انسان بھی ہیں ایلون ماسک is the most intelligent person on this planet وہ ایک miracle ہے اس ارث یا اس پلانٹ کے لیے یہ بھی کہہ دیا جائے تو کم نہیں ہوگا جو کچھ انہوں نے اب تک کر کے دکھا دیا ہے ایک ایسی ایج میں جبکہ اتنا سب کچھ ایک خواب لگتا ہے ایک ڈریم لگتا ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایلون ماسک wants to bring Tesla in India وہ انڈیا میں اپنی تیسلا کار کمپنی لانچ کرنا چاہتے ہیں اور اس حسلے میں ان کو کچھ challenges درپیش ہیں کچھ problems کچھ hurdles ہیں جس کے لیے انہوں نے social media پر جیسے ہی لکھا تو انڈیا کے کئی ایک politicians نے ان کا بہت ہی overwhelming جواب دیا ان کو reply کیا details میں ان کو جواب دیا اور کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں اور آپ کو جو بھی challenges درپیش ہیں ہم اس کے لیے مل کر کام کریں گے اور ان کو ختم کریں گے یہ ایک بڑی خبر اس لیے ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی مارکٹ اور سب سے بڑا outlet جہاں پر کوئی بھی بڑے سے بڑا انویسٹر اپنا product sell بھی کر سکتا ہے یا انویسٹ کر سکتا ہے یا اگر کچھ buy کرنا چاہے تو وہاں سے خرید بھی سکتا ہے وہ انڈیا ہے دنیا کا سب سے بڑا آپ کہہ لیجئے outlet یا market انڈیا ہے اس وقت اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا جو انویسٹرز ہیں وہ اسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی products وہاں پر جا کر sell کریں Elon Musk نے یہ فیصلہ کچھ عرصہ پہلے کیا کہ وہ اپنی یہ Tesla جو ہے یہ انڈیا لے کر جائیں گے لیکن اس کے بعد پھر ان کو کچھ problems آئیں سامنے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے countries جو ہیں وہاں پر red tape اور جو سرکاری کچھ اس طرح کی لوازمات ہوتے ہیں وہ بڑی مشکلات کرتے ہیں جب کوئی نئی company آ رہی ہو کوئی نیا venture ہو اس کو start کرنے میں بہت سی مشکلات سامنے رہتی ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے جو کہ عام طور پر ان countries میں نہیں ہوتی جس طرح آپ دیکھ لیجئے کیلفورنیا میں جہاں دیکھیں گے وہاں پر آپ کو Tesla گار نظر آئے گی اور ان کے جو فیول بھرنے کا طریقہ سب کچھ آپ کو سڑکوں پر مارکٹس میں ہر جگہ وہ نظر آتی ہیں اور وہیں پر Elon Musk اس وقت اپنا یہ کام کر رہے ہیں لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ Houston شیج چلے گئے ہیں لیکن اس وقت جو ہم بات کریں کہ Elon نے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنا یہ بزنس بہت ہی اچھے طریقے سے launch بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ترقی بھی دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے جن problems کا ذکریہ اس میں خاص طور پر جو 100% duty ہے import duty وہ بڑی ایک hurdle ان کو فیس کرنا پڑ رہی ہے اچھا جیسے ہی انہوں نے یہ لکھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کے politicians کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا اور بڑا detail میں یہ کہا گیا کہ بتائیے میں آپ کو بتائیے دیتی ہوں کہ کچھ ٹویٹس چو کی گئی وہ کن لوگوں نے کی اور اس میں ان سے کیا بات کی گئی کومیرس مینسٹر آف تلانگنا KTR نے ٹویٹ کیا ان کو جواب دیا اور انہوں نے کہا اچھا صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس کے علاوہ انہوں نے ایلون کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ مہاراشترا is one of the most progressive states in india we will provide you all the help from مہاراشترا اچھا پھر نجوت سندھ سیدھو صاحب جو ہیں ان کو بھی ہاں میں نظر آیا کہ انہوں نے بھی ایلون سے اس وقت بات کیا ان کا کہنا تھا i invite ایلون مسک پنجاب موڈل will create لودھیانہ as hub for electric vehicles and battery industry with time bound single window clearance in investment that brings new technology to پنجاب اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے politicians بہت overwhelming طریقے سے بڑے زبردست طریقے سے ان کو جواب دے رہے ہیں اور ہر سٹیٹ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ان کی سٹیٹ میں آئیں اور وہ ان کو ایسا محول فراہم کریں گے کہ ان کو کوئی problem نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام politicians یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سٹیٹ اس میں بازی لے جاؤ اور وہ ان کی سٹیٹ میں آ کر یہ launch کریں یا یہ کہ ان کے country میں یہ آ جائیں اور پھر مل کر جو ہے اس کو حل کرتے ہیں اب دیکھیں کیا ہم نے کبھی پاکستان کے politicians سیاستدانوں کی طرف سے کوئی ایسا overwhelming gesture initiative دیکھا ہے کہ باہر کی کوئی ایسی کمپنی کوئی ایسا product کوئی ایسا بڑا نام لانے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ جس سے پاکستان میں بھی ترقی ہے تو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں دنیا کے جو ruling tech companies ہیں اس وقت جو دنیا پر رول کر رہی ہیں ان سب کے CEO's انڈینز ہیں آپ دیکھیں جس کا بھی نام اٹھا کر دیکھیں کوئی بھی tech company اٹھا لیجئے وہاں پر آپ کو ملتا ہے اب تو آئی میں پلان میں بھی ان کی ایک لیڈی چلی گئی ہے جو اس کو بڑے زبدست ایک designation پر ان کو ہیڈ کر رہی ہیں وہ اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ انڈیا سے لوگ باہر کی کمپنیز میں ہائی designations پر کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ جو پوری دنیا کے بڑی کمپنیز ہیں وہاں کے لوگ اپنی product کو launch کرنے کے لیے انڈیا آ بھی رہے ہیں حکومت معیشت کی سانسے بحال کرنے کی جو بھی کوشش کرتی ہے اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا اور خمیازہ عوام کو مہنگائی کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے تو بہت جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ٹیٹل دیکھتے ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو چلو بات کی بھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بری وہ اپنا کام کرنا سٹار کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس لحاظ سے جس جو بھی ہے ہر کوئی چاہتا کہ ہم بھئی انڈیا میں جا کر کام کریں کیونکہ کافی مارکیٹ ہے وہاں پر ان کی انویسٹمنٹ بہت ہوتی ہے وہ لوگ وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیاں انڈیا میں بہت سے لوگ ہیں وہاں پر جو کام کر رہے ہیں وہاں کی کمپنیاں ہیں ادھر ٹھیک ہے نا تو ویسے بھی انڈیا اس وقت بہت رکھی کر رہا ہے اس لحاظ سے اور جب الان مسک مجھے نام نہیں آیا یہی سے زبان پر آ رہا تو انہوں نے ایک سپی دی یا بولا تو بھئی ہر سٹیٹ ہر سٹیٹ نے بولا کہ وہ یہاں آئیں ہم ان کے ساتھ اچھا تعاون کریں گے بہت اچھا بہت اچھا بہت اس نے ٹویٹ تو کیا تھا کہ میں انڈیا میں اپنی مطلب کے کارل شوپ لانچ کروں گا لیکن ٹویٹ کے بعد جب یہ ان کے جذبات اس نے دیکھے نہ تھا ادھر میری طرف آو میری طرف آو میری طرف آو وہ بچارہ کنفیوز ہو گیا کہ ان کو ہو کیا گیا مطلب کہ نہ تو میں نے ابھی جانا ہے نہ ابھی میں نے مطلب ایک ساتھا سا ٹویٹ کیا ان کو ہو کیا گیا اس سے بھئی وہ بہت گھپرا ہے ٹویٹ کیا اس نے میں نے بھی دیکھا یار ان کے ریپلے بھی دیکھا لیکن چند دن بعد اس نے ٹویٹ کیا آج اس بات کو دس دن ہو گیا لیکن ویڈیو تو اب بھائی اب تو بھائی وہ بھاگ گیا اس نے بولا کہ میں انڈیا میں یہ اپنی کار لانچ کبھی نہیں کروں گا چھوپ کبھی ایک دم تک آپ بول دینا کبھی وہ کرے نا آپ مجھ کو آپ نے بتانا کہ آج وہ آیا ہے اور اس نے اگین ٹویٹ کیا انڈیا پر کہ میں ادھر اپنی شاپ لانچ کروں گا اچھا اس نے کہا ٹویٹ کیا کہ میں وہاں پر لانچ نہیں کر رہا اس نے ٹویٹ کیا کہ میں نے بھائی میرے دس دن ہو گئے ہیں وہ باگ گیا ہے اس نے بولا ہے خود مطلب ٹویٹ نہیں کیا اچھا اس کا میں نے انٹرویو دیکھا اس نے بولا ہے کہ میں ادھر لانچ نہیں انڈیا میں کروں گا آج اس بات کو دس دن ہو گئے جب اس نے ان کے ریپلے دیکھے کہ اتنے اتنے بڑے اور بولنا ہے کہ ادھر ہماری سٹیٹ میں آؤ ادھر ہماری سٹیٹ میں آؤ اور جب اس نے موڈی گئے اتنا دیکھا جب اس نے موڈی کی اسٹری جا پر گوگل پر پڑی تو تاب وہ باگا ہے بھائی اچھا آپ بول رہے ہیں کہ انہوں نے جیسے ملیشیا 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 جیسے تیجس سے باگا ہے یہ بھی اس سے باگا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ بھائی ٹویٹر پر بول رہا ہے کہ وہاں پہ اپنی کمپنی کھولنا چاہ رہا ہوں تو جب وہ یہاں سے باگ رہا تب اس نے ٹویٹ نہیں کی کوئی کنڈے والی بات ٹھیک ہے کوئی لاجک والی بات ٹویٹ وہ کیا کر کے کرے گا ایسے ہی ہے نا ٹویٹ وہ کرے گا کیوں تو وہ اپنا ریزن بتائے گا نا اس نے ریزن بتایا کہ میں کیوں یہاں پہ اس نے ریزن آر ایڈی بتا دیا کہ تب تجھے بتانا کہ وہ بورڈ رہا ہے اور اس کا ویلکم بھی ہوا ہے ایسے اگاہ میں باتیں یہاں بھی آئے گا ٹھیک ہے نا وہ اپنے اس لیانے سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں جرمنی میں جرمنی کے ادھر جو کار کمپنی بڑی ہے وہ ادھر انہوں نے کار الیکٹرونک بنائی آپ کو نہیں دیکھی پورین نے ادھر کار بنائی وہ پاکستان اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے ان کی ادھر بڑی فیکلی آپ کو نہیں دیکھ رہے آپ کو یہ کبھی نہیں بتائیں گے ایسے ہی ہے نا یہ علیزہ شاہ اور یہ حریم شاہ اور یہ سامو کچھ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے تو حریم شاہ نے کون سا اچھا کام کیا ہے پاکستان کا نام ہی روشن پہنے یہ نے کب بولا ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس نے کوئی اچھا کام کیا تو مجھے یہ بتاؤ جو یونگ جرلیشن ہے اس نے آگے بڑھنا ملک کے لئے کام کرنا اس کو اس نے ٹک ٹوک پر لگا دیا اس نے کون سا اچھا کام کیا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو دیکھیں نا ہم لاگ کس چیز پر رہے لالت کاموں کی طرف لگ رہے ہیں جو ٹھیک کام کام نہیں بچے گی کبھی نہیں بچے گی وہ نہیں بچے گی تو جو باقی جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں تو وہاں لوگ کھڑے ہو کر ٹک ٹوک بنا رہے ہوتا ہے وہ وہ کہاں گیا ٹھیک ہے نا اس چیز کو دیکھا کرو ٹک ٹوک کو جب آگے کرتے ہو نا اس کو دیکھا کرو انڈیا کی طرف نام دیکھا کرو انڈیا اپنی مارکیٹ میں ان کا نام دیکھو ہر چیز میں ان کا نام دیکھو کوئی ایک کمپنی بتا رہے ہیں جس نے پاکستان میں انیویسٹ میٹری ہی ہے کوئی ایک بتا رہے کنمی مجھے نام نہیں پتا لیکن آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے بعد آپ کو کمپنی دکھاؤں گا کورین کی بھی کمپنی دکھاؤں گا جرمنی کی لیکن آپ کو بھی بلیو نہیں ہورہا اور آپ نے نام دیکھو یہاں پہ مہران کار ہے وہ دس دس بارہ بار اللہات میں بک رہی ہے ٹھیک ہے وہ ایک بندہ اس کے اوپر آت لگا دے تو وہ آت سے ٹوٹ جاتی ہے کون سی ڈباکار وہ مہران کی مبادکہ وہ مہران کی ایک میں نے وہ فاسٹ اینڈ فورس والی دیکھی تھی فلم اس میں جو مطلب کہ مین ہیرو اس نے فلم میں وہ مہران یوز کی فلم میں مہران یوز کر مہران بھئی کیا بہت ہے وہاں مار گئی تھی لیکن بلکہ ہماری جو بھئی مہران کی بات ہو رہی ہے مہران کو چھوڑے بھئی پاکستان اتنی ایک گھارییں بنا رہا ہے اتنی انہوں نے لانچ کی پاکستان میں آپ نے دیکھی بھی ہماری جاتے بھی ہیں تو وہ دیکھ نہیں ہوتی ہے وہ بھئی الیکٹرونی کار نہیں آپ نے دیکھا نہیں موٹر سیکل نہیں دیکھا موٹر سیکل دیکھا ہے تو پھر وہ کار بھی دیکھ لینا وہ چینہ کا ہے ایک دو موبیل کپنیاں بلکل لائیں ہیں جس طرح اپو ہے چینہ کی چینہ کی تو ضرور آئے گی ان کا بھیکر بھائی بھائی کیا کریں آدھے انڈیا میں بات تو سنیں اب اس کا اس کا یہ پہلے سننا اس کا بات سام ساکھنا ہے اب انانونسمنٹ کی ہے وہ بھی دسمبر میں جا کے کراچی میں کوئی شروع کار رہے ہیں کار رہے ہیں لیکن ان کو وہ چیز دکھائیں گے نہیں آپ ویوو پہ آج ہیں ویوو آئی پی ال کا جو اینا وہ ایک ٹائم تھا وہ مین سپونسر تھا ان کا ویوشیفل میں کوئی جو اینا اس کے ساتھ جو اینا اس کا نام لکھا تھا ہاں بہت جا ہوا اس کی ایسٹ تین چار چار سو اسی کی طرح سی کراؤڑ جو اینا اس نے دیا تھا لاستر پچھلے سیزن میں پچھلے سے لیکن اس دفعہ میں صرف یہاں پہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو خودداری ہوتی ہے خودداری کیا چیز ہے آپ نے اپنی چیز کیس طرح ویلیو کرنی چاہیے اور دوسرے ملکوں دوسرے ملکوں کی کیس طرح ویلیو جو اینا وہ دیکھنا چاہیے کیا انہوں نے کیا کہ آپ جو اینا وہ وہاں پہ جو مختیش انبان نہیں کیا ہاں بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے اس دفعہ جو اینا اس کو جو اینا وہ پچھ کر لیا ہے یہ اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خوددار قوم ہے وہ اگر اگر یہ کوئی عام تھوڑا سا کام نہیں ہوتا آپ کسی یہاں پہ چلو دو تین ابھی آئی ہیں ہوا کے خیرم بھائی مشکل سے آئی ہیں آئی بھی چینہ کیا ووار کی تو خیر کوئی آئے گی نہیں امریکن کمپنی آئے کوئی اوسری آئے جرمن کمپنی ایک جرمن کمپنی آئی ہے کوئی جیٹرین بھی آئی ہے کوئی جرمنی آئی ہے اس طرح کیا ہے پھر مضہ آئی نا جرمنی بھی آئی ہے لیکن آپ کو دکھاؤں گا آئے گی تو خود ہی بھاگ جائے گی بھاگنا یہاں سے ہوتا ہے اگر آپ کو دیکھیں اور ضرور دیکھیں جس دن آپ ہمیں وہ چیزیں دکھائیں گے ہاں بلکل توڑ بھئی ویڈیو میں بول دیا کہ میں یہ ویڈیو دکھاؤں گا میں یہ پروف دکھاؤں گا ہم تو طرح کیا ہے بھئی کچھ نہ کچھ دکھاؤ آپ کو دکھاؤں گا یہ دکھاؤں گا بلکل ابھی ہم دیکھیں گے جرنی کی کمپنی اور رشیا ایک سوری کورین بلکل دیکھیں گے بھئی ویڈیو کے بعد ضرور دیکھیں گے ہمارے پاس چھوٹی سے چھوٹی سواری ایک موٹر سیکل ہے وہ بھی چینہ والے ہی ہمیں دے رہے ہیں اور اس نے بھی تباہی بھیڑتی ہے جو کوئی اچھی کمپنی انڈا بھی ہے تو ان کی لیکن وہ جو اس میں تھوڑی بہت ہے تھی کہ وہ ایک سیدری لیکن اس کی اندر بھی اس نے پانچ چھے ساتھ ایسی جو ہے نا وہ بھئی آپ لیٹس موٹر سیکل خریدے نا جے ٹین ساری بھو رہا ہوں جے ٹین سی آگیا جے ہنڈا آپ خریدے نا نئے کمپنی بنایا پاکستان ہے آپ جے ہنڈا خریدے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمین میں اپنی رائقہ ضرور کیجئے گا اللہ